دو ہزار بائیس کے دوسرے سنڈے میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اور میں چاہوں رہا کہ خاص طور پر ہمارے جتنے والٹیرز ہیں یہ میں پاس تصویر ہے میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پر کل جب ہم آئے تھے تو یہ پوری جگہ پانی سے بھری ہوئی تھی پتہ نہیں ان لوگوں نے پانی پی لیا اس کی شکنجی بنا لی کیا کیا پانی ابھی غائب ہے پربو کا دھنیواد ہے اور ہمارے سارے والٹیرز جو دن رات یہاں پر صفائیاں کرتے ہیں یہاں پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی لائف میں ایسی ایسی آشیشیں ان کے اوپر انڈے لی جائیں جو ہماری ورشپ ٹیم ہیں ہمارے والٹیرز ہیں جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ان کے سوچنے سے پڑھ کے ان کے دماغ میں بھی نہیں گیا ہے وہ چیزیں ان کے ساتھ جڑی جائیں پربو آشیش تھے ہمارے لوگوں کو اور کلیسیا کو ابھی فیلنے کا ٹائم آ گیا ہے بڑھنے کا ٹائم آ گیا ہے بولو میں فیل نہ چاہتا ہوں بزن سے نہیں آدمی کرتی سے ٹیک ہے جتنے فیلے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سکڑیں گے اس بار ٹیک ہے اور باقی لوگ فیلیں گے کیونکہ یابیز کی دعا ہے یابیز اس قسم سے دعا کرتا ہے کہ میری حدوں کو بڑا میری حدوں کو بڑا آپ کی حد کیا ہے آپ کی حد کیا ہے کیا ہے آپ نے اپنے دماغ میں اپنی حد کیا رکھ سوچئے کہ میں ہزار روپے کا کپڑا پہنوں گا یہ شاید آپ کی حد ہے میں ایک مہینے میں شاید دس ہزار روپے کماؤں گا یہ آپ کی حد ہے شاید آپ نے یہ حد سوچئے ہوگی کہ میں نا یہ اتنا دو کمرے کے مکان میں رہوں گا یہ شاید آپ کی حد ہے مگر آج پر میشور شاید آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے اپنی حدوں کو بڑھا آپ لوگ آج تک یہ پراتھنا کرتے رہے کہ میرا بینک بیلنس بڑھ جائے میرا یہ بڑھ جائے میرا وہ بڑھ جائے میں آج آپ کو بولتا ہوں آپ کی حدوں کو بڑھنے کے لیے بڑھا اگر آپ کی territory increase ہوتی آپ کا influence increase ہوتا ہے آپ لوگوں کے کام آتے ہیں آپ لوگوں کی مدد کر پاتے ہیں آپ لوگوں کی زندگیوں کو چھو پاتے ہیں شاید پیسہ نہ کر پائے بہت سارے ہم ایسے ایسے عرب پتی گھرپتی لوگ پڑے ہیں جن کا شاید ہمیں نام بھی نہیں مانو مگر کیا وہ زندگیاں ٹچ کر پا رہے ہیں کیا وہ لوگوں کو چھو پا رہے ہیں کیا وہ کیا وہ کسی کے لیے کام آ پا رہے ہیں ہے پیسہ ان کے پاس ابھی حالی میں ایک خبر آئی کی کہیں پہ ریڈ پڑی اور دو سو کروڑ روپے گھر سے نکلے باپرے کتنے زیرو ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا اور کر کیا رہتے گھر میں اتنے روپے کون گھر میں گھر میں چلر رکھ لیتا ہے کوئی پچاس ساٹھ ہزار روپے رکھ لیا ابھی کوئی امرجنسی آگی تو دو سو کروڑ اور پھر وہ کبھی گھومنے بھی نہیں جاتے ہوں گے اتنا چلر گھر میں پڑا ہوئے پربو کا دھنے واد ہے کہ ہم کم سے کم اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آگے تو اس کا مطلب دو سو آپ کے گھر میں نہیں پڑے پربو کا بہت دھنے واد ہے کہ اس نے ہمیں دل سے امیر کیا ہے روح سے امیر کیا ہے پیسے کی امیری کوئی امیری نہیں ہوتی میں اس کو کوئی امیری نہیں گنتا اگر آپ کے پاس مطلب کروڑوں روپے ہیں اور آپ یہ دیکھو گٹار کو بھی نہ پچا سکیں تو پھر کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے اگلی بار ایک سٹینڈ اس گٹار کے لیے لیجئے گا تاکہ یہ مرچت نہ ہو مرچت کا مطلب ہاں کیا ہو جانا بے سود ہو جانا دیکھا ہمارے بیچ میں دو وے دو کے گیانی گوتم صاحب بھی ہے یہ ایک چلی ان کی گواہی کبھی سنیے گا یہ ایک برہمن پریوار سے آتے ہیں اور پرمیشور نے ان کو اور ان کی پتنی کو چن کے الگ کیا تو کبھی میں چاہوں گا کہ گوتم بھائی اپنی گوتم ان کا سیکنڈ نام ہے اس لیے میں بکا رہا ہوں پنڈت جی اپنی گواہی باٹے سب کے ساتھ کہ پنڈت گری کیسے چھوڑ دی اور تو ہم سب کے لیے جوش کا تارن رہے گا اور کل جب میں بائی بل کو پڑھ رہا تھا تو دو باتیں میرے ذہن میں بڑے بڑی بڑی گہری اتری ہیں اور وہ باتیں یہ تھی کہ پرمیشور سب سے پیار کرتا ہے اس میں کوئی دو راہے کی بات نہیں ہے کہ پرمیشور ہر کسی سے پیار کرتا ہے مگر اس کے بیچ میں ایک چیز ہے پرمیشور ہر کسی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے پیار سب سے کرتا ہے وہ سب کو بچانا چاہتا ہے سب کو چھونا چاہتا ہے سب کی زندگی میں آشیشیں اور برکتیں لانا چاہتا ہے مگر وہ ہر کسی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے جب آپ بارہ چلو کے کیوں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ بڑی دو ہزار بائیس میں آپ قدم رکھنے سے پہلے آج ہی آپ کی پراتھنا ہو کہ خداون میرا استعمال کر یہ آپ کی پراتھنا ہونی چاہیے جب ہم بارہ چلو کی کہانی دیکھتے ہیں جیوڈس کوئے کے ساتھ جب پرمیشور نے یہ بارہ چلے اپنی زندگی میں چنے اگر آپ بہت دھیان سے دیکھیں کہ پترس کی ساس چنگی ہوئی اس کے علاوہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کہ بارہ چلو کی زندگی میں کوئی ہیلنگز ہوئی مگر یہ بارہ پربوئی ایشم اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگر آپ پولوس کی بات کریں جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا ایوانجلس رہا اس کو تو الٹا ہو گیا بھائی وہ نمسکس جا رہا تھا اس کی آنکھیں اور بند ہو گئی پرمیشور کی جوتی اس کے اوپر پڑی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی مگر مزیدار بات ہے ان بند آنکھوں کو کھولنے کے بعد پرمیشور نے اس کا استعمال کیا ہم پرمیشور کے پیارے بنے رہے یا پرمیشور کے استعمال کسی کا پیار پانا جب کبھی بھی آپ کسی سے پیار پانا یہ اچھا ایک فیلنگ ہے شاید آپ کے ماں باپ آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کے گھر والے پریوار آپ سے پیار کرتے ہیں ایک بہت ہی اچھی فیلنگ ہے ایسے جگہ پہ میں نہیں جانا چاہوں گا کہ جہاں پہ کوئی مجھ سے پیار نہ کرتا تو وہ بہت ہی انکمپوٹیبل فیلنگ ہے ایسے کبھی کمرے میں آپ گھوسے اور جہاں پہ لوگ آپ کو ایسے آکے گھما گھما کے دیکھ رہے ہیں تو ایک انکمپوٹیبل جگہ ہے میں وہاں پر جانا نہیں چاہوں گا مگر صحیح میں پرمیشور ہم سبی سے پیار کرتا ہے وہ سب کو ریسیو کرنا چاہتا ہے مگر وہ ہر کسی کا استعمال نہیں کرتا ہے جیکب یعنی یاکوب پرمیشور سے ملتا ہے وہ اپنے گھر سے بھاگا ہے اپنے ایسا اور اپنے بھائی کا حق لے کر وہ اپنے گھر سے بھاگا ہے رستے میں وہ پرمیشور کے سوڑ دوتوں کو چڑھتا اُترتا دیکھتا ہے عجیب بات ہے ایک بھگوڑے کے ساتھ پرمیشور ملنا چاہتا ہے اس جگہ کو وہ بیتھل بھی بولتا ہے مگر پرمیشور اس کا استعمال نہیں کرتا ہے اس کے چھے چیکٹر کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں اترتی کے شاید 38 میں اگر میں مسٹیکن نہیں ہوں تو وہاں پر یاکوب پرمیشور کے ساتھ دن رات پوری رات پاؤں فٹنے تک لڑائی کرتا ہے اور لڑائی کرنے کے ایوز میں اس کی کولے کی ہڈی کھسک جاتی ہے پرمیشور اسے چھوٹا ہے اور اس کے بعد پرمیشور اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے جب تک وہ فٹ تھا پرمیشور نے اس کا استعمال نہیں کیا مگر اس کو استعمال کرنے سے پہلے انفٹ کیوں کیا انفٹ اس لیے کیا تاکہ وہ اپنے اوپر سے اپنے غمن سے اپنے اوپر جو اس کا اعتبار ہے اس پوٹے اور اپنا اعتبار پرمیشور کے اوپر لائے کئی بار ہم نے زندگی میں صرف یہ سیکھا ہے کہ میرا اعتبار میں کیا کر سکتا ہوں میں کس طریقے سے میں بڑا چلاک ہوں میں بڑا پڑا لکھا ہوا بھی ہو میں بڑا یہ ہو آج پرمیشور کہتا ہے اگر آپ استعمال کیا جانا چاہتے ہیں اپنا یہوا پہ اپنا اعتبار یہوا کے اوپر کیا میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے پچھلے ہفتے جب آپ میرے ساتھ تھے تو ہم نے شروعات کی تھی نہمایہ کے ساتھ اور نہمایہ ایک دیوار بنانے کے لیے جا رہا ہے اور یہ سال شاید ایسے ہی نہمایہ جیسے لوگوں کا ہے نہمایہ نے ایک دیوار بنائی اس نے کوئی چند نہیں کیا اس نے کوئی چمتکار نہیں کیا کسی مردے کو نہیں جلایا کسی کوڑی کو چنگا نہیں کیا مگر مزیدار بات ہے پرمیشور نے اس کے چیکٹر کو بائبل میں جگہ دی پویتر آتما نے اس چیکٹر کو بائبل میں جگہ دی آپ کتاب کو اگر پڑھیں گے تو آپ پہلا راجہ دوسرا راجہ میں ایلیشہ اور ایلیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں جو اپنے سمائے کے بہت ہی پاورفل بھوش وقتہ ہیں جنہوں نے بڑے سارے چند اور چمتکار کو کیے اور وہ دکھاتا ہے پرمیشور کے ابھیشیک کو مگر ان کے نام پہ ایک بھی چیکٹر نہیں ہے مگر یہ ایک ایسی بات ہے یہ چیکٹر ایک ایسے نام کے بارے میں ہے ایک آدمی کا نام ہے جب آپ نہمایہ کی پستک کو پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اپنی ڈائیری لکھی ہوئی ہے اگر آپ ڈائیری لکھتے ہیں تو نہمایہ کی پستک ویسی ہے آج صویرے میرے ساتھ یہ ہوا آج شام کو میرے ساتھ یہ ہوا میں نے یہ یہ کام کیے میں نے یہ یہ چیزیں کی مزیدار بات ہے پرمیشور نے یہ ڈائیری کو بائیبل کے اندر جگہ کیوں دی یہ اسی کی لکھاوٹ ہے اور جب بھی آپ چاروں سوسما چاہیے چاروں گوسمز کو پڑھتے ہیں ان کے لکھنے والے الگ ہیں وہ ایسی مسیح کے بارے میں اپنا نظریہ ویقت کر رہے ہیں جب آپ مطی کے حساب سے دیکھتے ہیں تو مطی اس کی بنشاوالی کے اوپر فوکس کر رہا ہے لکھا رچیت سوسما چاہر اس کے اس کے اس کے ایوانجلزم کے بارے میں سوسما چاہر فوکس کرتا ہے جب آپ یوہرنا کے سوسما چاہر کو پڑھتے ہیں وہ پرمیشور کے ڈائیٹی کو یا پرمیشور پربھو کر کے پربھویش مسیح کے اوپر فوکس کر رہا ہے یہ الگ الگ لوگ یہ چاروں سوسما چاہر جو ہیں وہ الگ لوگوں کی الگ الگ پرسپیکٹیو کے بارے مگر جب آپ اس کتاب کو نہمائیہ کو پڑھتے ہیں پرمیشور ایک آدمی کا استعمال کر رہا ہے جو ایک گلامی میں پیدا ہوا اور اس کو واپس اپنے روٹس میں بھیجتا ہے اس جگہ سے بھیجتا ہے جہاں سے اس کے پرکھے آئے تھے اور اس جگہ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجتا ہے کل میں کسی کے ساتھ تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ میرے کو ایسے سپنے آرہے ہیں کہ دیوارے ہیں نہیں ہمارے گھر میں اور جب کبھی دیوارے نہیں ہوتی ہیں وہ بہت خطرناک جگہ ہوتے ہیں پرمیشور سے کہیں کہ پرمیشور میری حدے بڑھا میری دیواروں کو میری کند کو بڑھا کر دیوارے کھڑی کر مگر اس کو چوڑا کر میرے پٹوں کو چوڑا کر میرے میری حدوں کو چوڑا کر بڑھا کر دیوارے رہیں گی مگر پرمیشور سے جب یابیس دعا کرتا ہے کہہ دے کہ میری تریٹری کو تھوڑا سا کھسکا کے دو انچ پیچھے لے جاؤ دس میٹر لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو لے جاؤ مگر دیوارے رہنی بڑی ضروری ہیں جہاں کہیں پہ بھی دیوارے نہیں ہوتی وہاں پر ہر قسم کے جانور اندر باہر کرنے لگتے ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ نہمایہ یرسلم میں پہنچ جاتا ہے اور جلی ہوئی دیوار کو اسی پتھروں کو واپس گھز گھز کے واپس ایک دیوار بنانے لگتا ہے مگر میں آج جو خاص بات پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ نہمایہ کا ویروت جب کبھی بھی آپ پرمیشور کے کام کو کرتے ہیں اپنے پریوار کو پرمیشور کے وچن کے حساب سے چلاتے ہیں اپنی زندگی کو پرمیشور کے وچن کے حساب سے چلاتے ہیں سب سائے پہلا کام جو آپ کا ہوتا ہے وہ ہے ویروت ایسے لوگ پرمیشور آپ کے آج باجو میں کھڑے کر دیتا ہے جو آپ کا جانے انجانے ویروت کرنے لگتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹے ہیں جب وہ چرچ آنے لگے نشے اور دوستوں کو چھوڑ کر یہ دوست مزاک اڑانے لگے آج وہی دوست بولتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کیا یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے جب کبھی بھی آپ پرمیشور کے رستے پہ چلنے لگیں گے شیطان ویروت لائے گا کیونکہ اس کا کام ہی ہے ویروت کرنا پہلے سے ہی شیطان کا ایک کام تھا کہ وہ حدوں کو ہٹا دینا چاہتا ہے پرمیشور اور آدم کے بیچ کے رشتے کو آپ دیکھتے ہیں تو پرمیشور نے آدم کے ساتھ ایک رشتہ بنایا اور اس رشتے کو چلانے کے لیے ایک حد دیفائن کی ایک ایک لیمیٹیشن ڈیفائن کی کہ بھائی صاحب آپ یہ فل نہیں کھائیں گے اور اسی حد کو شیطان نے گرا دیا یہ ہوتی ہیں حدیں تو لیٹس نوٹ پروسی کو کو لیمٹ کراس مات کرو آپ کا بینک کا بھی ایک لیمٹ کریٹ کارڈ کا لیمٹ ہوتا ہے لیمٹ کراس مات کرو کرتے ہی ٹیکس پڑھنے لگے گا انٹریس پڑھنے لگے گا بینک میں سے بھی پیسے نکالنے کی لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز کیلئے میں کی سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے تو وہاں حد لے درانہ نہیں اچھا ہے لڑکیاں اب یہ ہزبنڈ وائف کو ہم نے الگ الگ بٹھایا نہیں تو آج تو سیاپے ہو جانے ربو کا دھنے واد ہے آپ سب لوگ الگ الگ بیٹھے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہم اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے نہمایا چھے سے سٹارٹ کریں گے دیوار بننے لگ چکی ہے دیوار کھڑی ہونے لگ چکی ہے دیوار کی شکل بننے لگ گئی ہے مطلب تب تک کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی جب دیوار گری ہوئی تھی مگر جیسے ہی دیوار بننے لگی تو صاحب سب کو پرابلم ہونے لگی وچن یوں کہتا ہے جب سمبلت توبیا اور عربی گوشیم اور ہمارے انشتریوں کو یہ سمچار ملا کہ میں شہر پناہ کو بنوا چکا ہوں اور ید بھی اس سمیں تک میں نے فاتکوں میں پلے نہ لگا چکا تھا تو بھی شہر پناہ میں کوئی دراد نہ رہ گئی تھی تب سمبلت گوشیم نے میرے پاس آ کے یہ کہلا بھیجا ہاں ہاں انہوں کے میدان کے کسی گاؤں میں ایک دوسرے سے بھیٹ کریں پرنتو وہاں میری حادی کرنے کی اچھا کرنا کرتے تھے پرنتو میں نے ان کے پاس دودھوں کو کہلا بھیجا میں تو ابھی انڈرلائنگ کر لیجے گا بھاری کام میں لگا ہوں وہاں نہیں جا سکتا میرے اسے چھوڑ کر تمہارے پاس جانے سے وہاں کام کیوں بند رہے پھر انہوں نے چار بار میرے پاس ویسے ہی باتیں کہلا بھیجیں اور میں نے ان کو ویسا ہی اتر دیا تب پانچویں بار سمبلت نے اپنے سیوک کو کھلی ہوئی ایک کھلی ہوئی چتھی آپ ذرا دھیان سے پڑھئے گا کھلی کھلی باتیں جب لکھی جاتی ہیں کھلی کھلے بھراز جب نکالی جاتی ہے اچھا ہے کیونکہ کئی بار ہم بند باتوں کو سمجھ نہیں پاتی اس لیے کھلی باتیں کرنا بہت ضروری ہے اور کھل کے شیطان سامنے آتا ہے جنرلی بہت سمجھ ہو گیا ڈیلیورنس منسٹری کرتے ہوئے جب شیطان ایکسپوز ہو جاتا ہے جب وہ کھل جاتا ہے ایسا سمجھے اس کا ٹائم پورا ہو گیا جب تک وہ چھپا بیٹا ہے گھروں کے اندر چھپا بیٹا ہے زندگیوں میں چھپا بیٹا ہے وہ اپنا کام چالو رکھتا ہے مگر جب یہ کھل جاتا ہے جب وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے جب جیون کی جوتی اس کے اوپر چمکنے لگتی ہے اندھیرہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے سنیے گا اپنے سیوک کو کھلی ہوئی چپھی دے کر میرے پاس بھیجا جس میں یوں لکھا تھا کہ جاتی جاتی کے لوگوں میں یہ کہا جاتا ہے اور گوشین نے یہی بات کہتا ہے کہ تمہاری اور یہودیوں کی منصہ پلوا کرنے کی اور اس کارل تُو اس شہر پناہ کو بنواتا ہے اور تُو ان باتوں کے انسار ان کا راجہ بننا چاہتا ہے تُو نے تو یروشلم میں نبی ٹھہرائے ہیں جو یہ کہہ کر تیرے وشہ میں پرچار کرتے ہیں کہ یہودیوں میں ایک راجہ ہے اب ایسا ہی سمچار راجہ کو دیا جائے گا اسی لئے اب آپ ہم ایک ساتھ سمتی کریں تب میں نے اس کے پاس کہلا بھیجا جیسا تُو کہتا ہے ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تُو یہ باتیں اپنے مند سے کرتا ہے وہ سب لوگ یہاں سوچ کر ہمیں ڈرانا چاہتے تھے ان کے ہاتھ دھیلے پڑے اور کام بند ہو جائے پر انتو اب ہے پرمیشور تُو مجھ پہ ہی آپ پھر میں شمایہ کے جو دلائیہ کا پتر اور مہتبیل کا پوتا تو وہاں تو بند گھر میں تھا اس نے کہا آہ ہم پرمیشور کے بھول ارثارت مندر کے بھیتر آپس میں بھیٹ کریں اب کانفرنس کریں گے ہم ٹھیک ہے جی اور یہ چاہتا ہوں میں آپ اس کو انڈرلائن کر لیجئے اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اس کے اندر کوئی چیپی چھتکان یا چیپی چھتکان لیجئے جو کرنا چاہتے آپ اس کے ساتھ کر لیجئے مگر یہ آج کا ترننگ پوائنٹ ہے یہ آج کا ترننگ پوائنٹ ہے آہ ہم پرمیشور کے بھول ارثارت مندر کے بھیتر آپس میں بھیٹ کریں اور مندر کے دوار بند کر دیں کیونکہ وہ لوگ تجھے خات کرنے آئیں گے رات ہی کو وہ تجھ پر خات کرنے آئیں گے وہاں پروفیٹک بھی آگیا بھی آنپر پرنتو میں نے کہا کیا مجھ جیسا منوشے بھاگے اور مجھ جیسے کون ہے جو اپنا پران بچانے کو مندر میں گھوسے میں نہیں جانے کا پھر میں نے جان لیا وہاں پرمیشور کا بھیجا نہیں ہے پرنتو اس نے ہر بات ایشور کا بچن کہہ کر میری ہانی کے لیے کہی کیونکہ توبیہ سنبھلت نے اسے آوچ درد ہوا اگر آپ اس کتاب کو بہت گہرے سے پڑھنا چاہیں گے تو یہ شاید آپ کے دماغ کو کھول دے گا یہ نہبایا ایک طریقے سے ایک ایسے پرمیشور کے داس کو دکھاتا ہے جو ایک چرچ کو بنانا چاہ رہا ہے ایک نئی چرچ کو بنانا چاہ رہا ہے کیونکہ جو پرانی چرچ تھی وہ کرپٹ ہو چکی تھی کرپٹ ہونے کے بعد وہ ایک نئی چرچ کو بنانا چاہ رہا تھا کیونکہ راجہ واپس آئے گا اور جب یہ دیوارے بن رہی تھی تو یہ دیوارے بڑے عجیب ریتی سے بنی جو ایل شبہ بول کے پرمیشور کا لیوی داس تھا وہ بھی دیوار بنانے لگ گیا جو دوسرے لوگ تھے وہ لیوی یعنی کی پرمیشور کے پریسٹ اور عام آدمی ایک ساتھ آ کر دیوار بنانے لگ گئے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا چرچ ہسٹری میں کہ پرمیشور کے جو داس ہیں جو پرمیشور کے یاجک ہیں اور پرمیشور کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئے ہو وہ سال میں ایک بار ایک پلیٹ فارم پر آتے تھے جب وہاں پہ میل ملاک کا کھانا کیا جاتا تھا یا بھوچ کیا جاتا تھا وہ ایک ٹائم پر ایک پلیٹ فارم پر آتے تھے یاجک کی جو لیول تھا جو کیٹیگری تھا وہ الگ تھا اور یہ عام جلتا کی کیٹیگری الگ تھی مگر یہ کام ایسا ہونے لگا کہ یاجک اور لوگ سب ایک ساتھ آنے لگے اور سب نے کہا لیٹس بیلڈ اپ اچرچ آئیے کلیسیا بنائیں آئیے ہم کلیسیا بنائیں ان دیواروں کو دوبارہ سے سٹراؤنگ کریں جو ہماری وجہ سے گل چکی ہیں ان کو واپس کھڑا کریں مگر اس کو میں بیک گراؤنڈ پر لے کے جانا چاہتا ہوں اب ہم اس کو جو دیکھیں گے پڑا سا الٹی ریورس آرڈر میں دیکھنا چاہتے ہیں سنبلت اور توبی آنام کے دو لوگ ہیں جو اس مین جو بندہ ہے وہ سنبلت ہے اور وہ ایک سامری ویقتی ہے اور سامری اور یہودیوں کے بیچ میں کبھی دوستی ہوئی نہیں اسی لیے جب آپ ایشو مسی کو دیکھتے ہیں اس نے اپنے سب چیلوں کو بھیل دیا اور سامریہ کے بیچ میں سے جانے لگے اور وہاں پر وہ سامری سٹری سے ملتا ہے یوہنہ چار میں اس کہانی کو آپ پڑھئے گا مگر یہ سنبلت جو ہے اس کو بڑا عجیب آدمی ہے اس کو دیوارے پسند نہیں آتی جب کبھی بھی آپ پرمیشور کے ساتھ ہیں یا پرمیشور کے درشن میں ہیں پرمیشور نے آپ سے کوئی بات کہی ہے وہ ہمیشہ گبت میں کہی ہے آپ موسیٰ کی لائف کو پڑھیں گے پرمیشور گبت میں اس سے باتیں کرتا ہے ابراہم کی لائف کو پڑھیں گے پرمیشور گبت میں اس سے باتیں کرتا ہے یہ جب آپ پرگوی ایشو مسی کو دیکھتے ہیں پرگوی ایشو مسی جب ماؤنٹ آف ٹرانسفیگریشن میں ہے اور وہاں پر ان کا روپانترن ہو رہا ہے روپانترن کے پہاڑ پہ ہے وہ بھی اکیلے میں کرتا ہے درشن سبھی کے لئے ہیں مگر کچھ باتیں پرمیشور اکیلے میں کرتا ہے اگر آپ صحیح میں بدلنا جب موسیٰ کے ساتھ موسیٰ is the prime example جب پرمیشور نے موسیٰ کا استعمال کرنا چاہا اسے ایک نیا درشن دینا چاہا وہ اس کو اکیلے میں ملتا ہے کوئی نہیں جانتا کیا ہوا وہاں پر مگر موسیٰ باہر آکے کرتا ہے کہ میں نے ایک جلتی ہوئی جھاڑی دے گی جو جل نہیں رہی تھی اور میری زندگی بدل گئی میں ایک بھگوڑے سے ایک بچانے والا ہو گیا یہ اکیلے میں کریگوی بات ہے اور جب کبھی بھی ایسی دیوارے کھڑے ہونے لگتی ہے کہ پرمیشور آپ سے اکیلے میں بات کرنے لگتا ہے آپ کے پریئر ٹائم میں وہیں پہ ساری پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں سب کے فون اسی سمجھ آنے ہیں جب آپ پرمیشور کے ساتھ اکیلے بیٹھنا چاہتے ہیں سارے سیاپے پند میں تبی ہونے ہیں جب آپ پرمیشور کے ساتھ اکیلہ بیٹھنا چاہتے ہیں ساری گربڑیاں تبی ہونی ہیں جب آپ پرمیشور کے ساتھ اکیلہ بیٹھنا چاہتے ہیں میں گیارنٹیڈ بولتا ہوں آپ کی لائف میں یہ سنبلت اور توبیہ ضرور ہوں گے جو کہ جیسے ہی آپ پریئر کرنے جاتے ہیں بائیسا اسی سمجھا سن پاتھ بات پانچ پر میں بھاگا جا رہا ہے آج سارے ہم برتن بھی دھوئیں گے آج سارے ہم چادر بھی دھوئیں گے آج سارے ہم کمبل بھی دھوئیں گے آج برتن دھوئیں گے پورے چھے دن کیا کیا بہن جی آپ نے کیا دھو رہے تھے یہ ہے سنبلت اور تبیہ یہ دونوں دوست آتما ہے ساتھ میں کام کرتے ہیں ساتھ میں کام کرتے ہیں پرابلم سنبلت اور تبیہ کی نہیں ہے پرابلم ہے شمایہ کی شمایہ جو دلیلہ کا پتر ہے اور مہتفیل کا پوتا ہے اگر آپ کا نام بائیبل میں منشن کیا ہوا ہے تو آپ بڑے ہی کام کے آدمی ہو نہیں تو کوئی بتا دے سیمسن کی ماں کا نام کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہوگا داؤد کی ممی کا نام کیا ہے وہ بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا اس کی بنشاولی کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہوگا اگر آپ کا نام مینشن ہے تو you are a very important person بڑے خاص آدمی اور یہاں پہ شمایہ ایک خاص آدمی ہے ساری گربن چل رہی ہے میں اس کو backtrack کرنا چاہتا ہوں سنبلت اور توبیہ نہمائیہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے شمایہ دوست کے روپ میں آتا ہے دوست کی شکل میں آتا ہے کہتا ہے آؤ خدا کے گھر چلے اچھی بات ہے خدا کے گھر چلے اور آئیے دروازہ بند کر لیے کیونکہ میں میں نے آپ سے بڑی خاص باتیں کرنے ہیں میں نے آپ سے خاص باتیں کرنے ہیں اور تکلیف یہ ہی ہے چرچ کے اندر یا یوں کہیے ایک فالس پروفٹ ایک جھوٹا بھوشی وقتہ کھڑا ہوا ہے آپ اس بات کو بڑے دھیان سے آپ پڑھئے گا دس وی چھے کے دس سے لے کر جب آپ اس کو چودہ تک پڑھیں گے بڑی کام کی باتیں ملے گی یہ جو شمایہ ہے وہ ایک پرمیشور کا ریپریزنٹیٹیو بن کے پرمیشور کا ایک داس بن کے نہمائیہ کے پاس آتا ہے اور نہمائیہ کو بولتا ہے چرچ چلے مندر میں چلتے ہیں اس سمیں چرچ نہیں ہوا کرتا تھا ایسا اس سمیں مندر ہوا کرتا تھا پرمیشور کے لوگ کیسے پرمیشور کے کام کے ویرود میں درشن کے ویرود میں کام کرتے ہیں سنیے وہ مندر کو پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے دروازہ بند کر لیتے ہیں میں اور آپ کلوزڈ کانفرنس کریں گے میرے کو ایسا لگتا ہے اچانک سے اس کے اندر کا بھویش وقتہ جاگ جاتا ہے کئی لوگوں کے ایسا بھویش وقتہ ہوتے ہوں گے پرمیشور نے آپ کے بارے میں مجھے درشن دیا ہے اور جب کبھی بھی ایسا ہو بولو گھنٹی بج گئی آج تک بھائی صاحب آپ نے کوئی بھویش وانی کری نہیں اس سے پہلے آپ کی کوئی بھویش وانی پروف نہیں ہوئی اچانک سے پرمیشور آج آپ کے گھر میں آنے کے لیے بول رہا ہے میں آج آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں پرمیشور ہو سکتا ہے there is a high degree of possibility کیونکہ میں سب کو بولتا ہوں کسی کو بھی یہ جو close door meeting کرنے سے پہلے اس کا آتمک جیون ضرور جان لے ہمارا کہہ پرمیشور نے بولا ہے آجو 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 یہ خالی آپ کی تقلیف نہیں تھی میری ہی تقلیف نہیں تھی پرمیشور نے بولا ہے پرمیشور صحیح میں بولتا ہو مگر تھوڑے دن کے بعد یاد آیا پرمیشور مجھے تو کچھ سنائی نہیں تھی خالی اس کو بولا ہے آج میں یہاں سے گزر رہا تھا تو پرمیشور نے مجھے بولا ہے جیسے ہی ایسی آوازیں آتی ہیں میرے کانوان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہونے کیا والا ہے تب مجھے یہ شمایہ یاد آتا ہے یہ شمایہ کہ صحاب آپ آئیے ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے اور مجھے ایسا آیا ہے کہ آج رات کو ترے کو تھوکنے والے چرچ بن کر دو پرسیکیوشن آنے والا ہے اس گاؤں میں مت جانا سو سمچار سنانے کے لئے اس گھر میں مت جانا سو سمچار سنانے کے لئے یہ مت کرنا سو سمچار سنانے کے لئے تو پرمیشور کے پریم میں سہپنا یہ شمایہ کو بھی پریم یاد آ گیا کہتا ہے کہ صحابہ آئی لب یوں اور آج رات کو آپ کوشاید مجھے لگ رہا مرنے والے تو آپ چکچاپ سے ڈر کے چکچاپ پیٹ جاؤ کبھی بھی پرمیشور کا بچن ایسے نہیں آتا پرمیشور کا بچن کبھی بھی ایسے نہیں آتا آپ ایلیا کی زندگی کو دیکھو جس کے اوپر ایزابیل کا خطرہ تھا آ رہے تھے یہ ساری باتوں کو جب بھی آپ دیکھو گے وہاں پر آپ ڈر کو نہیں دیکھو گے پرمیشور ڈر کے لئے نہیں بھوشوانیاں کرتا جو بھوشوانیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے ایڈیفیکیشن کے لئے یعنی آپ کی بھڑودری کے لئے ہوتی ہیں اگر آپ کو کریکشن کا نتھان دعوت کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے بھوشوانی کرتا ہے کہ بیچ شیبہ کے ساتھ تو نے کیا کیا دعوت کہتا ہے آئیم سوری ادھر آنے کے لئے نہیں کیا جاتا وہ ہمیشہ اس لئے کی جاتی ہے تاکہ کلیسیاں آگے بڑھے کلیسیاں اپنے مند کو پھر آئے میرے آپ کے بچ مچن آئے ہیں میرے لئے آپ کے پاس بہت گربڑ ہونے والی ہے آپ کے دھر میں کیا کرنا پڑے گا سپیشل میٹنگ آچھا پاسا جی کیا لگے گا پانچ ہزار لگیں گے چار ہزار میری فیس ہے ہزار روپے میں ورشپ اور پاپی کھانا سپیشل میٹنگ سپیشل لے ہینڈ سپیشل چھتر سپیشل سالٹ میٹنگ سپیشل رومان میٹنگ سپیشل باستر جی کی بنیان لے جاؤ میٹنگ سپیشل باستر جی کی بنیان لے ہی سپیشل لائن بائبل یوں بتاتی ہے کہ یہ پیسے دیا ہوا بیکتی تھا کہ وہ سولڈ آؤٹ اس نے اپنی روح کا سودا کر لیا تھا اس کے لئے چرچ مائنے نہیں رکھتا اس کے لئے کلیسیا مائنے نہیں رکھتی اس کے لئے یرسلم مائنے نہیں رکھتا اس کے لئے کچھ مائنے نہیں رکھتا اس کے لئے مائنے رکھتا ہے تو کیول روپیہ وہ بکا ہوا آدمی تھا اور جو بکا ہوا آدمی یوں کہتا ہے تو وہ اپنا کام بند کر کے چھپ کے بیٹھ جائے کہتا ہے میں اپنے جان مرنے سے دروں مرنا تو ہر کسی نے ایک دن اور میں آج کلیسیا کو کہتا ہوں مرنا تو ہم میں سے ہر کسی نے ایک دن اگر پربو ایشو کے آنے میں تھوڑا ٹائم لگا جو آئے گا ہم میں سے ہر کوئی ایک نائی دن مرے گا در کے مروں چھپ کے مروں یا لڑتا ہوا مروں یہ میرا چوئس ہے اور جو در کے مرتے ہیں ان کو دسویں کے بعد بھول جاتے ہیں مگر جو لڑتے ہوئے مرتے ہیں ان کو پیڑیاں یاد رکھتی پیڑیاں یاد رکھتی آپ دڑنا چاہتے ہیں یا لڑنا چاہتے ہیں نہمائے نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی کوئی فوجداری نہیں تھی کوئی کسی کا لہو نہیں بہایا مگر وہ جو کھڑا ہونا ہے آجا دیکھ لیں گے وہی کافی ہے اور میں جتنے جوان دوستے میں ان کو کہتا ہوں یا کمزور کے سامنے آجا دیکھ لیں گے نہیں کرنا پنگا لے نہیں ہے تو ایسے سے لو جو رنگ آجا ہے دو فٹ کے بچے کو مارا کیا مارا کم سے کم سات فٹ کے آدمی پہ ہاتھ اٹھاؤ کم سے کم دو تمہارے بھی چھپے یاد بھی رہے تمہیں سامنے والے دیکھ کے بھی مزہ ہے چاہ پانچ فٹ والے نے ساتھ فٹ والے کو پیٹا اس نے بہادو دیئے دیویڈ نے اک تیرہ سال کے بچے کو مار دیا کیا ہے کیا بڑی بات ہے دیویڈ نے گولایت کو مار دیا اس میں بڑی بات ہے کیونکہ ڈیویڈ اپنے نام سے نہیں آتا وہ یہوہ کے نام سے آتا ہے نہمایہ اپنے قوت پہ نہیں لڑ رہا تھا وہ یہوہ کی قوت پہ لڑ رہا تھا اور جب کبھی بھی آپ یہوہ کی قوت پہ لڑو گے یہ شمایہ نام کے لوگ آپ کے گھروں میں گھسنے لگیں گے یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں یہ الگ الگ طریقے سے آتے ہیں الگ الگ روپ میں آتے ہیں الگ الگ پیکج میں آتے ہیں الگ الگ ریٹ ہے ان کا ہر چیز کا ریٹ ہے ان کے پاس کونسی والی دعا کروں سو ڈیڑھ سو دو سو پانس سو ہزار تو یہ بھی میں نے سنا یہ نئی نئی چیزیں میں یہاں دیکھ رہا ہوں میں سنوی رہا ہوں تو تھوڑا سا میرا بھی ایڈیوکیشن بڑھ رہا ہے میں نئی نئی چیزیں سمجھ بھی پا رہا ہوں اور یہ ہو اس لیے رائے کیونکہ آپ نے شاید بچن نہیں پڑھا آپ کے گھر آنے کے لیے کتنے پیسے موڈ سائیکل میں آنگا تو پانس سو روپے گاڑی میں آیا تو ہزار روپے چار آدمی ساتھ لائیا تو دو ہزار روپے اور یہ سب آپ ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے سب کیونکہ آپ ہونے دے رہے ہیں منسٹری کو سپورٹ کرنا ہے ہنڈرڈ پرسن پاسبانوں کو سپورٹ کرنا ہے ہنڈرڈ پرسن مگر غلط باتوں میں سپورٹ نہیں کرنا یہ بچن نہیں سکھا تھا اگر آپ شمایہ کی باتیں سنکر ڈر کے چھپ کے رہنے لگ جاؤ گے تو ہو چکا آپ کا درشن پورا ہے کیونکہ شیطان آیا ہے چوری کرنے گھات ہتیا کرنے شیطان آپ کو ڈرانا چاہتا ہے کیونکہ جو ڈر گیا وہ مر گیا سیدھی بات ہے بائیتل بتاتی ہے ڈر کوک آدمی سورک نہیں جاتا سورک نہیں جاتا پرکاشت وارک کی کھول کے دیکھ لیجئے میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے اوپر ہتیار اٹھا ہے مگر جو درشن آپ کو پرمیشور نے دیا اس کو پورا کرتا ہے تکلیف یہ ہے کہ چرچ کے اندر چرچ چرچ نہیں رہا آج کب کیسے آپ پرمیشور کو جاننے کے بعد بھی باباؤں کے چکر لگا کیونکہ شمایہ نے آپ کو ڈرہ دی کیسے آپ زندہ خدا کے جاننے کے بعد بھی مردے کام کرتے ہیں کیونکہ شمایہ نے ڈرہ دیا آپ کو کیسے کلیسیہ ایک دوسرے کے ساتھ روٹی توڑتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ پربو کا لہو باٹھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو شراب دیتی کیونکہ شمایہ نے ڈرہ دیا آپ کو کیسے ہم ایک سیکنڈ میں بائبل پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے ہی سیکنڈ کسی بابا کے پاس جھک جاتے ہیں کیونکہ شمایہ نے ڈرہ دیا آپ کو یہ سپیرٹ ہے یہ تین جو لوگ میں جن کی باتیں کر رہا ہوں یہ ایک سپیرٹ ہے جو کلیسیہ کے اوپر کام کر رہی ہے یہ دوسرے آتما ہے جو آپ کو پرمیشور کے بچن سے دور ہٹا رہی ہے آج کلیسیہ والے کلیسیہ والوں کے اوپر رہتے پند مسیح گاؤں میں ہیں مگر ایک دوسرے کے اوپر جادو ٹونا کرنے سے نہیں ہوتا ہے یہ کیسا مسیح ہے ایک نے دوسرے کے اوپر جادو کیا مگر اب دوسرے نے بھی اس کے اوپر جادو کرنا ہے وہاں پرمیشور ایک نے دوسرے کے اوپر جادو کیا ہو ہو گیا تمہارے اوپر جادو جیسے ہی آپ پرمیشور کا کام کرنے لگو گے بیری آپ کے ہزار کھڑے ہو جائیں گے کوئی پرمیشور مگر تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ در کے کہو کہ یہ جو بچن ہے یہ تو کامیاب ہوگا ہی نہیں یہ تو دو دھاری تلوار ہے ہی نہیں میں بابا جی کے پاس جاؤں گا وہ نہر والے بابا جی کے پاس جائے تو میں شہر والے بابا جی کے پاس جاؤں گا ہو گیا جی کیونکہ یہ ہمارے اندر یہ مانسکتہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں یہ شمایہ کی مانسکتہ ہے شمایہ نے ہمارے دماغ میں یہ چیزیں بھر دیئے یہ در بھر دیا ہے یہ چیزیں ہمارے اندر گھوس چکی ہیں اتنی بری طریقے سے ہمارے سپرٹ کے اندر یہ چیزیں گربڑی گھوس چکی ہیں کہ ہمارے کو اور کچھ سمجھ نہیں لگتا کیسے تمہارے گھٹنے جو زندہ خدا کے سامنے جھکنے چاہیے کسی بابا کے دروازے پر وہ گھٹنے گسنے لگتے ہیں کیسے ہو جاتا یہ کیسے تم کسی کا نقصان چاہتے ہو کیسے تم کسی کو نیچے کھیچنا چاہتے ہو کیسے تم کسی کو برباد کرنا چاہتے ہو کیا ہمارے ہیش مسی کو آپ نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا یہ شمایہ کی سپرٹ ہے آج اس کو ہم نے توڑنا ہے پربی ہیش مسی کے نام میں اگر میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو کسی کا اگر اچھا نہیں کر سکتا تو برا کیوں کروں اگر کسی کے اندر جوڑ نہیں سکتا تو توڑوں کیوں کسی کو بڑا نہیں سکتا تو کسی کو گھٹاؤں کیوں یہ شمایہ کی سپرٹ ہے ایک دوسرے کے بیچ میں چلچ کے اندر پرمیشور کے گھر میں گھس کر پرمیشور کے بچن کی بیروہ دی پرمیشور کے کام کی بیروہ دی آپ لولی پاپ والے پرچار سمنا چاہتے ہیں تو آپ غلط جگہ پہ آگئے ہیں یہاں لولی پاپ نہیں ملتا یہاں تھوڑی سی کڑوی گولیاں ملتی ہے اگر کھا لیں گے تو جلدی فٹ ہو جائیں ٹھیک ہے لولی پاپ دینے والے یوٹیوب میں بھرے پڑے ہیں اور ان کی یہ تو لاکھوں کروڑ فالوز لی ہیں کیونکہ لولی پاپ ہر کوئی کھا جاتے ہیں مدرباد میں ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہیں پھر ڈائیبیٹیز ٹھیک کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں پھر میں ڈائیبیٹیز کو ٹھیک کرتا ہوں کڑوی گولیاں کھلا کے اس کے پہلے ہی کھا لو انہوں کڑوی گولیاں اچھی ہیں میرے بنگالی ایک فوڈ ہے جس کو گول کریلا فرائی کبھی آپ کو کھلاونا نہیں وہ کھاؤ مزا دیں چون دے ساتھ بھرا ہوا کریلا آپ مجھے کھلانا میں آپ کو کریلا فرائی کھلاو بڑا صحت والا فوڈ ٹھیک ہے جی اب اس کو بیک ٹریک کرتے ہیں کہ شیطان نے ایسے ایجنٹس کو ایسے شمایہ کو ہماری لائف میں گھسیڑ کے رکھا آج آپ نے گھر جانا ہے اور اسپیرٹ کو آج ایمپیکٹ ابھی گھر کیوں جائے گے آپ کو مانون ہوئے کتنے سارے شمایہ آپ کے گھروں کے عجبہ جو گھومتے رہتے ہیں آج آپ نے ان کو خندن کرنا ہے ان کو ریبیوک کرنا ہے کہہ گا نہیں جی سارا گھنٹی بچوں کے یہ وچن کے خلاف ہے ہم یہ کام کرنے والے ٹھیک ہے دینجلس پروفیسیز آتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں میں ساری بارتے سمجھتا ہوں لوگوں کے مرنے سے پہلے پرمیشور بتا دیتا ہے کہ یہ جانے والا مگر وہ اس لیے نہیں بتاتا کہ ہم تر ہیں وہ اس لیے بتاتا ہے کہ ہم اپنے راستوں کو صحیح کریں ٹھیک ہے جی؟ واپس آتے ہوں سٹوری ہے نہمایہ کتنے لوگ بننا چاہتے ہیں بننا چاہتے ہیں بے وکوف نہیں پرمیشور میں بننا چاہتے ہیں آج کل کے جیون میں اور پہلے کی لائف میں بڑا فرق ہو گیا جب میں تیرہ چودہ سال کا ہوا کرتا تھا یا پندرہ سال کا ہوا کرتا تھا ہمارے پاس تب فون آئے آئے تھے مجھے یاد ہے ایک فون اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ وہ پتھر کی طرح کسی کے سر کے اوپر مار دو اور بندہ مر جائے اس کے اوپر جو انکمنگ کال ہوا کرتی تھی وہ بھی شاید چار پانچ روپے کی ہوتی تھی آؤٹ گوئنگ دس روپے کی ہوا کرتی ایسے ٹیلی فون آئے ہمیں ہمیں اورکٹ نہیں تھا اورکٹ کتنے جاندے ایسا کچھ ہو جانتا تھا میں اکینا بڑھ دا دی اب ان سے پوچھوں اورکٹ کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا سو یہاں دے سیم ایج ان کو پتہ ٹک ٹک کیا ہے میرے کو پتہ اورکٹ کیا ہے سو جنریشن گیپ اس کو کہتے تو یہ جو زمانہ ہے کیسے کتنا تیزی بدل گیا میں اپنے آپ کو انیس سو تیراسی کی بات دیکھتا ہوں جب انڈیا نے ورلڈ کپ اٹھایا تھا اور جب دوبارہ انہوں نے واپس اٹھایا تو ان دونوں زمانے میں بڑا فرق تھا بڑا فرق تھا میں جب اسی میں ہم ہر سنڈے کو یہ پانچ بجے مووی آتی تھی ایسا لگتا تھا کرفیو لگ گیا سب گائے سب گائے سارے لوگ اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ٹی وی کے آگے کھول کے کوئی بھی مووی ہو ہم نیچے مووی دیکھا کرتا تھا سب گھر میں پورے پورے روی بار کا پلینگ ہوا کرتی تھی کہ رات کا کھانا ہم جلدی بنا کے رکھ لیں گے کیونکہ شام کو پانچ بجے سے مووی آنے والی ہے اور اس کے لیے جو بھی ہے مطلب کور مرے چائے سب مطلب فل پروگرام چل رہا ہے ہم اپنا گراؤنڈ چھوڑ چھاڑ کے گھر پہ پہنچے ہوں ایک دم گھوڑ بائی بن کے کہ پاپا جی ہمارے کو ٹی وی دیکھنا جائے ہوموک بھی پہلے کر لیتے تھے تو میں اس زمانے سے آیا اور آج کل کا زمانہ تو موبائل میرا بچہ ایسے موبائل کھولتا ہے جیسے مجھے نہیں کھولنا آتا اس کا اپنا ڈائپر چینج کرنا نہیں آتا موبائل کھولنا اس کو مانو نہیں یہ ڈیفرنس ہے اور یہ بہت بڑا جنریشن گیا ہے آج کل کے جو آدمی اور عورت ہیں یہ بڑے الگ ہیں جب ہم جوان ہوا کرتے تھے ہمارے پاس ریل والی تصویر ہوا کرتی جو ریل تصویر ہوتی تھی اس میں فیلٹر بھی نہیں کر سکتے کالا ہے تو کالا دیکھے گا گورا ہے تو گورا دیکھے گا اور مطلب وہ تصویر مطلب وہ والی ہوا کرتی تھی شاید آپ کو دکھاؤں ہوا کرتی وہ ابھی کسی میوزیم میں پڑھی ہوگی تو ہمارے پڑھی جو ٹینت کی تصویر ہے وہ ایسی تھی موچھوں کے ساتھ تو مجھے پروو کرنا پڑے یہ میں ہی ہوسا اندر جانے دو وہ بھی بلیک ان وائٹ آج کل کے لڑکے وہ پتا نہیں کیسے ان کی تصویریں چینج ہو جاتی ہیں دیکھتا کچھ ہے انسٹاگرام پہ کچھ اور دیکھتا ہے مطلب یہاں پہ دیکھا تو نیگٹیو انسٹاگرام پہ دیکھا تو پوزیٹیو انہیں فیلٹر فیلٹر ہی فیلٹر اور اس کے بعد لائکس اور کومنٹس کا پریشن بھی ہے کومنٹ جرور کرے ہو تصویر کدہ دی لگی کومنٹ کرے ہو اور باقی کر بھی رہے ہیں ہمارے زمانے میں ایک ہماری تصویر ہوا کرتی تھی اس کو سب ایک ہی آل بپ ہوا کرتی تھی اس میں میری تصویر میرے بھائی کی تصویر میرے بال کٹ رہے ہیں مننن ہو رہا ہے فرس بڑے پارٹی میں رو رہا ہوں ہوں آسرا ہوں ساری ایک ہی بلیک انوائیٹ ہی گھر میں آئے سب دیکھو آج کل تو آن لائن پہلی جنگی آتی ہیں وہ بھی فیلٹر والی ریال لائف اور ریال لائف میں ہم جینے لگے ہم ریال لائف سے باہر آگئے ہیں اور ہم ریال لائف میں جینے لگے ہیں آپ کے کتنے فالوورز ہیں آپ کو کون کتنا لائک کرتا ہے کون کتنا ڈس لائک کرتا ہے اب سارا فوکس اس کے اوپر ہے کیا آپ پرمیشور کے ساتھ لائک ایبل رشتے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا آپ کا رشتہ پربو کے ساتھ کیسا ہے یہ آدمی تھوڑے بدل گئے ہم دکھاوٹی زیادہ ہو گئے کیونکہ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہے اگر میں کسی کے ساتھ میٹنگ میں جانا چاہتا ہوں یا کسی کے ساتھ پہلے بار ملنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اس کو سوشل میڈیا پر سرچ کریں گے ہے کون کیا کرتا ہے کہاں کہاں گیا ہے اس کے بعد ہم اندازہ لگائیں گے اچھا یہ بندہ ایسا ہے پھر ہم اس کے حساب سے ملیں گے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا پہلے ایک وزیٹنگ کارڈ آیا کرتا تھا وزیٹنگ کارڈ سے آپ ماں چاہ جی مل لیتے آج کل ایسا بالکل نہیں ہے آج کل ہم ریل ہٹ سے ہٹ کے ریل لائف میں جینے لگ گیا انسٹاگرام میں ہم جیتے ہیں ہمارے کو کتنے لائکس ملے ہمارے کو کتنے لوگوں نے کومنٹ کیا ہم کتنے لوگوں کو اچھے لگے اچھا لگنا بہت ضروری ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ جو انسٹاگرام میں یہ کیا کرتا ہے یہ جو فیلٹرز ہیں میں کل کوشش کر رہا تھا فیلٹرز لگانے کی مجھ سے لگے نہیں آرہی ہے فیلٹرز اتنے سارے فیلٹرز ہیں کون سا لگاؤں کون سا لگاؤں یہ ہڑا ہو جاتا ہے وہ لال ہو جاتا ہے وہ ہٹا یا نارمل بھیجو 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 ختم کرو سیاپا مکاو کس کے پاس دیکھے گا کیوں کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے کو معلوم ہے ہم کو سامنے والا کیسا پسند کریں ہمارا فوکس ہماری خوشی سے ہٹکے سامنے والے کو کوئی تو کہے خوش کرنا ہے آج آپ خوش ہے نہیں ہے آپ کے گھر میں دانے ہیں نہیں ہے مگر جیسے ہی کسی مانے جائیں ہوتل میں گوچے فوٹو پہلا کھینچے گا پرا پہلے کھا تو لے نمک ہے نہیں ہے فوٹو پہلے پانی ہے یہ ہے ہمارا کریز ابھی آپ ہس رہے مگر ہماری زندگیاں ایسی ہو چکی ہیں سب کی سب زندگیاں ایسی ہو چکی ہیں ہمارا سارا فوکس لوگ مجھے کیسا دیکھنا چاہتے اس کے اوپر ہو گئے پرمیشور کا درشن پرمیشور مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہوئے اسی لئے لوگ ایک دوسرے کا آشیشوں کو چھیننے میں لگے ہوئے چھین لو لے لو کھا لو پہن لو اور اسی لئے ہم سیلفش ہو گئے اور پرمیشور سیلفش لوگوں سے نفرت کرتا ہے سیلف لیس لوگوں سے وہ بڑا پیار کرتا ہے سنیے گا یہاں پر یہی یہی توبیہ اور سنبلت نام کے لوگ یہی سیلفش چیزیں آپ کے اوپر کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی آپ پرمیشور کے وچن میں آئے پرمیشور کے کام کو کرنے لگے ان کو پرابلم ہونے لگی آؤ ہم بات کریں گے بات کرنے ہیں دوسرے پارسل جی آپ سے بات کرنی ہے پہلے مجھے بتاؤ بات کیا کرنے ہیں میرے کام کی بات ہے تو کرنے گا نہیں بات ہے تو ملو ملنا ایسے ملنا تھا ویسے کاؤں کیوں ملنا ہے کسی اور سے ملو جائے نہیں ویسے ہی ملو ہم سے ویسے ویسے کیوں تمہارے پاس کام نہیں ہے ساری زندگی نہیں ہے میرے پاس پڑا ہوگا کہ میں بناتا رہوں گا میری ریس جو ہے میرا ٹائم جو ہے لیمیٹیڈ ہے ہر چیز آپ کے پاس لیمیٹیڈ ہے کیمتی چیز ہے جب آپ کسی چیز کو بنا رہے ہے تو بڑی کیمتی چیز ہے آج کل لوگوں کے اندر جتنے منسٹرز پیدا ہوئے ہیں جتنے نئے پاسٹرز بن رہے ہیں لوگ مجھے دیکھیں جو بیلڈنگ بہت جلدی دیکھنے لگتی نا وہ بہت جلدی گر بھی جاتی کیونکہ اس کے اندر نیو نہیں بنائے نیو کا کام ہوا نہیں دیکھنے زیادہ لگ گیا خدا 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 آگئی ایسے پریئر کرتے ہوئے فیلٹر کے ساتھ سب کو اوپر جالا جلدی چڑھنا ہے نیچے کوئی اترنا نہیں چاہتا نیو بنانے نہیں چاہتا نیو بنانے کا مطلب ہے گندہ ہو گیا دیکھے گا نہیں کسی کو کیا کام کر رہا خدا ہی چل رہی اگر آپ پرمیشور کے درشن کو بنانا چاہتے ہیں تو پہلے نیو مضبوط کرو فاؤنڈیشنل ٹیچنگز ایشو ہی پرہو ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جو گھر پتھر کے اوپر بنا ہے بابا کے اوپر بن سکتا کیونکہ بابا شادی کرا دے گا سنتوں سے بابا کے اوپر بن سکتا کیونکہ بابا تا نکلیٹا پہنچا دے گا مگر سورغ لے جانے کی کسی بابا دے کول وہ ایشو مسی پہنچا سکتا ہے فاؤنڈیشن تمہارا فاؤنڈیشن کس کے اوپر بنا ہے کس چیز کے اوپر تمہاری نیو ہے اور جب آپ بنانے لگتے لوگوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہمارے کو خاص کر نیا جنریشن ہے کتنے لوگ مجھے فیس بوک انسٹرگرام یوٹیوب کے اوپر جانتے ہو کیرز جب مر کے اوپر جاؤ پوچھے گا کس نے یوٹیوب فاؤنڈیشن تے تمہارے کتنے لوگ کل خوش کیوں نہیں ہے نہیں چل نہیں رہا میرا چینل میں نے کہا کس سے ساتھ کمپیر کر رہے ہو نہیں میں فلاں اس آدمی کے ساتھ کمپیر کر رہا میں نے کہا وہ اپنا کام کر رہا میرا ٹائم کیوں کھوٹی کر رہا پریچ گاسپل کوئی دیکھے نہ روحے بچانے کا کام ہے نہیں views نہیں آرہ میرے میں نے کہا تو ادھر آم views دیتا ہوں تجھے یہ ہے پاس بانی آج کی میں کتنا دکھوں گا مسیح مجھ میں کتنا دکھے وہ ضروری نہیں میں کتنا دکھوں گا میں اور جب کبھی بھی آپ نیو کھوڑنے لگتے سنبنت اور توبیہ آپ کے سامنے آجاتے سنبنت تو بھی آجاتے سنو ہم نے سنایا ایسا جب ہم نے کلیسیا سٹارٹ شام کے چار بجے میٹی ہوگا کرتی تھی اور اس جگہ کے اوپر کلیسیا لگتی تھی میرے پاس پروف کرنے کے لیے کچھ لوگ امرت سر سے آتے تے کچھ لوگ دور جگہ سے آتے تھے پروف کا دنے واہ پیار تو جگہ نہیں تو مگر پروف کا دنے واہ کہ ہمارے پاس کلیسی دھاری والمین پاس بانو کا ایک گروپ کھڑا ہوگیا شام کا چرچ لگتے ہیں شیطان کا چرچ چرچ مجھے چھے چھے پاس بان پروف کا سو سمجھا سنانا مگر وہ گھر گھر جانے لگ گے اور ہماری خلافت کرنے لگ گے آج تم کہ ہوں میں کہ تو تمہاری جگہ ہے میں تو بار سے آیا تو زیادہ سٹراؤگ ہونے چاہئے میں ٹھو سٹراؤگ آؤ ہم باتیں کریں ہمارا کیا ہوتا جب کبھی بھی کوئی ہمیں سوال پوچھتا تو ہماری آدت ہے کہ ہم اس کو جواب دے جواب دی نا ہی پی ہماری خجلی ہے اپنے درشن پہ فوکس کرو جواب دینے کے لیے آپ کو بڑا ٹائم خوٹی ہوگا میرے کو چرچ بند کر کے ان سے کہ ملنے جانا پڑے گا جتنے ٹائم دس ایسے آدمیوں کو سو سم چار بتا دیا جائے جو شاید پربو کو نہیں جانتے اپنا ٹائم کہاں ویس کر رہا ہوں ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے جو لوگ جواب سننا ہی نہیں چاہتے اس کے بعد جب آپ اس کو آگے پڑتے ہے تو وہ کھلی چھتیاں لکھ رہا ہے سب چھتیاں کھلی نہیں دی جاتی پتہ پوسٹ کب بھیجتے ہیں جب آپ نے کسی کی بھیجتی کرنی ہو یا کوئی information بڑے جلدی جانا ہو پرانے زمانے میں فونز نہیں وہا کرتے پوسٹ کارڈ والے زمانے سے ہو پوسٹ کارڈ کے اندر کبھی آپ نے چھتھی جلدی پہنچانی ہو تو آپ یا تو ٹیلی کی نہمایہ تو راجہ بننا چاہتا ارے نہیں بھائی میں کچھ نہیں بننا چاہتا میں کچھ نہیں بننا چاہتا تو سمچ سناتی ہے کیونکہ تجھے پیسے ملتے ارے کچھ نہیں گیا آپ نے دھرم پریورتن کیا یا جتنے ہندو بیگراؤن سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جانتے ہم نے کیا دھرم پریورتن کیا کتنے پیسے ہم کو ملے کتنے پیسے ہم کو ملے سب جانتے شاید آپ مسی بیگراؤن میں مگر جتنے ہمیں کیا ملائے آپ نہیں جانتے اسی لئے آپ کو لگتا ہے یہ دھرم پریورتن یہ دھکوصلہ ہے اسی لئے آپ ہمارے اوپر حملہ کر رہے کیونکہ آدھوں کو سچا ہی پتا ہی نہیں ہے وہ سننا نہیں چاہتے وہ بس کہنا چاہتے اور جو کہنا چاہتا ہے اور سننا نہیں چاہتا ایسے آدمیوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بند کی جی ہمارا آدھا اینرڈی اپنے درشم کو رہے ہیں جو صدا آپ کے اندر کمی دھونتے رہے ہیں میں آج آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں آپ کے کرٹکس آپ کے مرتے دم تک رہیں جب آپ مر بھی رہ ہوگی اپنی آخری ساسے لے رہ ہوگے تب بھی آپ کے بیٹھ کے بگل میں کوئی کھڑا ہوگا اور بول رہا ہوگا بڑے گناہ کی اچھے سے نہیں مری تھوڑا پہلے ہی مر جا راتی ملیں گے آپ آپ کے بستر کے بگل میں کھڑے ہوئے ہوگے آپ سوچو کہ میں کرٹکس کو انسٹا گرام پہ ڈائن میں سوچ رہا ایک نیا سکور چال کر کروں سیلفی میں اسے نہیں لی جاتی میرے میں ہاتھ اتنا لمبہ کیسے کروں اپنا میں اسے نہیں لی جاتی میں چاہتا ہوں آپ کہتا ہوں اگر آپ دوسروں کے لیے جی رہے ہیں آپ آج میں آپ کو بتا دوں آپ ان کو کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے آپ پرابی ایشو کے لیے جی رہیں اس کو کر پی رہو خوش اس کا ڈیمانڈ کبھی ختم نہیں ہونے والا وہ ہر روز ایک نئی ڈیمانڈ کے ساتھ آئے گا آپ پرابی کو خوش کرنے کے لیے درشن بنائیے دیواروں کو کھڑا کرو جو ٹوٹ گیا ہے اس کو ری بیلڈ کرو من فیراؤ واپس سے نیا تیار کرو کیونکہ پرمیشور نیا کرنے والا پرمیشور آشیشو کا پرمیشور ہے وہ برکتوں کا پرمیشور ہے میں کسی سنبارت کو جواب دینا نہیں چاہتا میں کسی توبیہ سے ملنا نہیں چاہتا میں کسی شمای کی بات بند کمرے میں نہیں سننا چاہتا بند کمرے سے بند کمرے میں نہیں ملنا یہ رول بنا لیجیے یہ میرا گولڈن رول ہے یہ میرا گولڈن رول ہے معلوم ہے کیوں کیونکہ کب ہوا آپ کو مار دے میں آپ کو پتہ نہیں چلے جیس ایس ایس منسٹر آف گوڑ ایک پرمیشور کا داس ہونے کے نا پر کلیس کی عزت میں اپنی عزت نہیں ڈیفنڈ کر پایا کلیس کی کی سے کر ہوں کلیس کے لوگ ہونے کے نا یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی عزت کو ڈیفنڈ کریں جب آپ ایسے شمایہ سن بلت اور توبیہ کے لیے عام ہو جاتے ہیں انہوں نے آپ کو فاڑ کھانا ہے میں آج کل کی زند پہلے ہمارے زمانے میں ہم نے آج تک کوئی آدمی نہیں دیکھا جو کسی آدمی سے پیار کرتا ہو یا آدمی سے شادی کرنا چاہتا ہو آج کل یہ عام ہے پہلے ہاتھ ملانے میں کوئی ٹینشن نہیں کی ہاتھ جب پاؤ کوئی پرابل نہیں آج کل ہاتھ ملانے سے پہلے سوچ نا پڑتا ہے کون کیونکہ ہم اس زمانے میں آ چکے کب ہاتھ ملا کے گلے پہ کٹے گا ہمیں نہیں پتا کیونکہ اگر آپ پرمیشور نے اپنے کام کے لئے چنا ہے یہ کیسے پتا جنے گا آپ اپوزیشن فیس کریں آپ ہمیشہ اپوزیشن جو کام اپوزیشن کا پتا ہے ایک دن میں اور میرے پتا جی پہاڑی سیڈیاں چڑھتا ہوں گی ساٹھ ستر سیڈیاں ہوں گی میں نے پندرہ منٹ کون لگائے گا اوپر جانے کے لئے پانچ بیٹ پہنچ جاؤں گا اور میرا باپ تو یار انٹیلیجن ہے نہیں وہ گول گول گھوم کے جائے میں دس پندرہ سیڈیاں چڑھا ہوگا اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا باپ بڑا انٹیلیجن ہے یہ آدت ہے یہ آدت ہے ہماری آئیے ہم اس کو چینج کریں ہمارا باپ انٹیلیجن ہے جو آسمانی باپ ہے وہ انٹیلیجن ہے وہ آپ کو یوں یوں جو لے کے جا رہا ہے وہ ایک وجہ سے لے جا رہا ہے ایک وجہ سے لے جا کیونکہ جس جگہ کے اوپر آپ کام کرنا جا رہے ہو وہ جگہ کو بہت قریبی سے آپ دکھانا چاہتا جب تک آپ خود بھوکے نہیں ہو آپ کسی بھوکے کی بھوک کو نہیں سمجھو گے جب تک آپ خود بیمار نہیں پڑے آپ کو شفا کی بات پتا نہیں چلے گی کتنے لوگ آج صغیر اٹھ کے بولتے حاللویہ دھنیواد میری گردن کام کر رہی باقیوں کی گردن میں کوئی کام جب آپ کی سپونڈلائٹ اس خدا میری گردن کا ایسی ایسی آج میرے دکھ رہا ہے حاللویہ سمجھ آئے جب یہ چھوٹی چھوٹی بات بڑی قیمتی ہو جائیں آج میں اٹھ کے washroom جا سکا حاللویہ ہے میں تو کتنے لوگ اپنے گند میں لیٹے رہتے ہیں اور جب آپ گند میں ہو کوئی آکے سا نہیں کرے گا موں سکوڑتے ہوئے کاف کرے آج پربو کا دھنیواد کہ ہم ایسے نہیں ہمارے کو پرمیشور ایسے ایسے لکھے جا رہا ہے کیوں کیونکہ ہمیں آشیش دینا چاہتے acquaintance جب تک آپ دیکھو گے نہیں سب لوگ کو راجہ بننا ہے مگر کوئی بھکری کی لید نہیں اٹھانا چاہتے کوئی بھکری کی لید نہیں اٹھانا چاہتے سب کو ہی راجہ بنانا چاہتے ایشو مسی وہاں سے بھاگ گیا کہتا پہلے میں کروسیفائی ہوں گا اس کے بعد راجہ بنو ہم میں سے بہت سارے لوگ بینہ کروسیفیکیشن کے راجہ بننا چاہتے کیونکہ بینہ کروسیفیکیشن کے اگر آپ راجہ بن گئے تو وہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا نہیں ساؤن کا انداز آپ دیکھ لیجی آئیے ہم پتا تینک یو فاتر اس سمجھ کے لئے شکریہ بات جو باتیں تو نے مجھ سے کہیں پتا میں وشواس کرتا ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سال میں آشیش پانے کو رہے میں جانتا ہوں میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں پرمیشور نے مجھے بتایا ہے اور میں ان کے نام نہیں لگا کیونکہ اگر آپ کے نام آپ کو پتا چل گئے کہ پربو آپ کی لائف میں کیا کر رہے تو شاید آپ کا کھچک والا منٹالیٹی سٹارٹ ہو جائے مگر میں آج چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو دین کرو پرمیشور کے پاؤں پک رواج یہ جو شمایق کی سپریٹ کو آج توڑے خدا کوئی ایسا فرضی آدمی جو آپ کے نام سے میری زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے میں اس کو اپنی لائف میں آنے نہیں دوں گا آنے نہیں دوں گی یہ سپریٹ کو توڑے یہ دینے والے جھوٹے بھویش وقت ہے یہ جو شمایق کی سپریٹ آپ کے گھروں کے اندر کام کر رہی ہے آج آپ اس کو جھڑکیں یسو مسیح کے نام سے لورڈ وی ریبیوک اٹ رائٹ ناؤ پرمیشور آپ ہمیں ماف کریں کہ ہم آپ کی دل کو نہیں جان پائیں پرمیشور ہم جانتے ہیں آپ ہم سے پیار کرتے ہیں آپ کی باتیں پرمیشور جوڑتی ہیں توڑتی نہیں ہے آپ کی باتیں زندگی دینے والی ہیں پرمیشور موت دینے والی نہیں ہے پتا آپ اگر ڈاٹے بھی تو اس میں ہماری برکتے ہوتی ہیں ہم بلیس کرتے آپ کو آپ کے ہر گھروں کے اندر پاؤ رکھو گے یہ جب شمایہ کے جو سپرٹ ہے آپ کے اوپر سے ہٹائی جائے گی آپ اپنے گھروں میں برکتوں کے ساتھ پاؤ رکھو گے اللہ اللہ بلیس یو دار آب سے بہت سارے لوگ ہیں جو توبیہ کے نیچے آئے ہوئے ہیں یہ سنبلت کے نیچے آئے ہوئے ہیں وہ کو میں جواب دے چکا ہوں وہ اپنا حصہ پار چکے ہیں وہ اپنے باتیں پار چکے ہیں میرا درشن ہے کہ وہ پرمیشور نے جو میرے لئے رکھا ہے جو دیوار میں نے کھڑی کرنی ہے جو چیزیں میں نے بنانی ہے وہ میں نے ہر قیمت پہ بنانی ہے میرا ہار چلو بہا چلو اس wors بکار بیٹھا بیٹھا چلو بیٹھاؤ نکPower چلا بے چلو بے بے ب Pas جیب خوبα موسیقی موسیقی